اسلام علیکم آپ سب کو چنل خیل کر رہے ہیں میں خوش آمدید یہ ٹویشن فور یو میں آپ سب کو خوش آمدید ٹیچنگ اسر آرٹ کوچنگ اسٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے ٹویشن فور یو ہمارے پاس ٹیچر آویلیبل ہیں سینئر ٹیچر کولیفائیڈ ٹیچر آئیے آپ کو ان سے ملاقات کراتے ہیں اسلام علیکم سر آپ کا نام سر تباک احمد سر تباک احمد آپ کی کولیفیکشن گیا ہے میں ایم ایسی ہوں ایم ایسی ماشاءاللہ سے سر آپ یہاں ٹویشن فور یو میں آپ کو خوش آمدید آپ ایسے ٹیچر یہاں پر ٹیچنگ کر رہے ہیں جو سٹوڈنٹس یہاں پر آ رہے ہیں نائن ٹین فرسٹر سیکنڈ ڈیا پری انجیننگ پری میڈیکل کومرس کے سبجیکٹس وغیرہ آپ پڑھائیں گے جی جی میں سائنس سبجیکٹ کو میں پڑھاؤں گا میتھمیٹکز بھی پڑھاؤں گا او لیویل کو بھی پڑھاؤں گا ایڈ میتھ وغیرہ کیکے نا اسی لیویل پہ بھی پڑھاؤں گا میں انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس کوچنگ سنٹر کو اٹھائیں گے اور محنت کریں گے اچھا یہ اسپیشل کلاس رکھی گئی ہے ایم کیٹ اور ای کیٹ کی جی یہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو انٹرپاس کر لیتے ہیں انٹرپاس کے بعد ان کو ایم کیٹ اور ای کیٹ انجینئرنگ اور پری میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی کلاسز ہوتی ہیں تو ان کی کلاس کا بھی ہم نے اتمام کیا ہے کہ ایسے بچوں کا بھی ہم خیال کریں تاکہ ان کو دور دور جانا پڑتا ہے تو ہمارے علاقے میں وہ بچے آکے یہاں پڑھ سکتے ہیں ایم کیٹ اور ای کیٹ اور یہ بتائیں وہ بچے رکیا ہیں جو ان کے لئے بھی ان کے لئے بھی ہم ڈپڑھائیں اور ان کی خامیہ دور کریں گے کہ آپ کیس طرح سے آپ نے پیپر دیا اور کیسے دیا و ان سے پوچھیں گے اور ساتھ ساتھ پر بتائیں گے کہ آپ کے پیپر کس طرح سےان использانا انچاللہ بکس بھی پاس ہو لیں گا انشاءاللہ رمائے نے او لیوز کے حوالے سے بتائیں کہ او لیوز میں کیمسٹری، ایڈ میت اور دوسری سبجکٹ importante لیکن جزا ہنی دنہے ہیں یا ہفو patientik teacher او لیو و tide سبجکٹ الی hört و九ال cũngو سبجکٹ مقاطیتی اس putting ihrوں necessary to learn to learn how to learn اور ایڈ Neither English teachers ہر جگہ ٹائی walls ٹھیک ہے لا یہ خاص Peders ہی ہوتے ہیں جو پڑھاتے ہیں تو الحمدلللہ الحمدللہ ہمیں اس میں ایکسپیرینس بھی ہے اور ہم اس کو پڑھائیں گے بچوں کو کیمیسٹری ہو گیا فیزکس ہو گیا یا ان کا او لیول ایٹمیت وغیرہ ہو گیا تو ہم پڑھائیں گے اے لیول کے سٹوڈنٹس کو بھی ہم پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر اے لیول کے سٹوڈنٹس آنا چاہیں میک پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹوڈنٹ جو عمر سے بڑے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں ویسی آنا چاہتے ہیں کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں جو exam نہیں دینے لیکن وہ اپنی study کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی پڑھیں گے آپ جی جی ان کو بھی پڑھیں گے بلکل بہت اچھی بات ہے اگر وہ اپنی knowledge کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور آگے رکھنا چاہتے ہیں اپنی knowledge کے حصول کے لیے اور شعور کو اپنے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ضرور پڑھائیں گے بلکل پیچھے تھوڑی ہٹیں گے اچھا یہ اور بتا دیں کہ کلاس 1 سے لے کے 8 تک کہ آپ کا سٹوڈنٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس تیچر کون کونسے ہیں لیڈی ٹیچر کتنے ہیں لیڈی ٹیچر ہمارے پاس دو ہیں دو لیڈی ٹیچر موجود ہیں جو کہ وہ گائیڈ لائن بھی کریں گی پیرنٹس کو اور وہ پڑھائیں گی چھوٹی کلاسز کو آپ کا بہت برشکریہ اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر آپ کا نام میرے نام ہے سر عارف اقبال سر عارف اقبال سر عارف اقبال یہ بتائیں کہ آپ کون کو سبجیک پڑھائیں گے جناب میں 910 کے all subjects اور بی کم کے سبجیکٹس especially accounting states and business path اچھا ایڈوانس اکاونٹنگ پڑھائیں گے آپ جی بالکل اور اس کے علاوہ انگریش لائنگویج بھی پڑھائیں گے انگریش لائنگویج بھی پڑھائیں گے انگریش لائنگویج کے فور لیویلز یا لیویلز کے حساب سے پڑھائیں گے انگریش لائنگویج کے مرم پر فور لیویلز ہوں گے ایک بگنر سے ہوں گے انٹرومیڈ ہوں گے پھر ایڈوانس ہوں گے اس طرح سے اچھا بوائز اور گلز کے لیے انگریش لائنگویج ہے اس کے علاوہ اگر وہ خواتین و حضرات جو انگریش لائنگویج سیکھنا چاہتے ہیں کیا وہ جوائن کر سکتے ہیں بلکل جوائن کر سکتے ہیں انگریش لائنگویج سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے اگر ایج زیادہ بھی ہو گئی ہے تب بھی آپ بڑے آرام سے انگریش لائنگویج سیکھ سکتے ہیں اور ہم نے پورا سٹ اپ بنایا ہے پورا کورس ڈیزائن کیا ہے سب کچھ بہت آرام سے ہو جائے گا انگریش سیکھنا آج کے دور میں بلکل مشکل نہیں ہے اور آج کے دور کی بہت اہم چیز ہے اچھا یہ بتائیں کہ چھوٹے بچے بھی پڑھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں انگریش لائنگویج کی کہ آگر وہ آنا چاہیں سٹڈی کرنا چاہیں انگریش لائنگویج کی تو کیا وہ آ سکتے ہیں بلکل جناب ہم چھوٹے بچے کو بھی بہت زیادہ بلکم کریں گے چھوٹے بچوں کو آج کل بڑے سکولوں میں شروع سے انگریش لائنگویج کی لیکن جین سکولوں میں اس کا احتمام نہیں ہے ان کے لئے یہاں پر بہت اچھا موقع ہے جوائن کریں ہم ضرور انشاءاللہ کو برکم کریں اچھا وہ لڑکے اور لڑکیاں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں بلکل بھی لیکن وہ زوق اور شوق رکھتے ہیں انگریش لائنگویج سیکھنے کا ان کے حوالے سے کچھ کہیں گے کہ وہ پڑھے کس طرح سیکھیں گے وہ آ سکتے ہیں اور کس طرح وہ سٹڈی کریں جی دیکھیں اگر کسی نے سکول میں پڑھا ہے تعلیم کسی میں ایسا حاصل نہیں کی ایسا ہوتا ہے وہ بھی اگر انگریش لکھنا چاہیں تو ہمارے پاس اس کا اعتبام ہوگا ہم ان کو شروع سے گائیڈ کریں گے ان کے لیول کے انصاف سے دیکھیں گے اگر ان کو زیرو لیول سے لے کے چلنا ہے تو بھی ہم کر لیں گے جس میں بلکل بس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر تپے کے لوگ اور ہر عمر کے لوگ انگریش بہت آسانی چھیک سکتے ہیں سر عارف عظیم آپ کا بہت بہت شکریہ تینکو